انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں جس کے بعد انہوں نے کہا کہ پرمبیر کی چٹھی پر سی ایم خود جانچ کریں گے اور فیلال مہاراشت میں سب ٹھیک ہے لیکن ہمارے سوتر بتا رہے ہیں کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں مہاراشت کی گریمنٹری آنیل دیش مک پر بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے خبر یہ بھی ہے کہ نئے گریمنٹری کے لیے دلیب وال سے پارٹل کا نام سب سے آگے چل رہا ہے وصولی کانٹ پر چھڑے سنگرام کی پوری رپورٹ دیکھئے شرط پوار جی ورشت نیتا ہے لیکن ان کی بھومی کا پر بھی بہت گمبیر سندے اٹھ رہے ہیں یہ جو پوار صاحب نے کہیے میں اسے سامت نہیں ہوں سرکار کے آشیرواد سے واضح اس جگہ پر آئے تھے ممبئی کے پورو پولیس کمیشنر پرمبیر سنگھ کی چٹی سے مہاراشت کی سیاست میں بھوچا لاؤ گیا ہے سو کروڑ کی وصولی کے ایلیگیشن سیدھے سیدھے ہوم میریسٹر پر آئے اس لیے سوالوں کی باؤنسر وہ دھو سرکار پر پرس رہے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے پرمبیر سنگھ کے لیٹر بم کے سبھی کرداروں پر ایک ایک کر کے اپنی سمجھ بنا لیجیے پہلا کردار ممبئی کے پورو پولیس کمیشنر پرمبیر سنگھ ممبئی کے ذریعے ہر مہینے سو کروڑ روپے وصولنے کا عاروح ہے تیسرا کردار انٹیلیا کیس میں گرفتار اسسٹینٹ انسپیکٹر سچین واجے جن پر انل دیشمک کے اشارے پر پب اور ریسٹران سے روپے وصولنے کا ایلیگام ہے چوتھا کردار مکہ منتری ادھاو تھاکرے پرمبیر کا عاروح ہے کہ دیشمک کے وصولی کانڈ کی جانکاری انہوں نے سیم ادھاو تھاکرے کو دی تھی پانچمہ کردار شرط پوار چٹھی میں کہا گیا ہے کہ ان سی پی چیف شرط پوار کو بھی ان کی پارٹی کے دیشمک کی کرتوٹوں کے بارے میں بتایا گیا چھتا کردار اجد پوار اپٹی سیم اور شرط پوار کے بھکیجے اجد پوار کو بھی پرمبیر کے مطابق سب کچھ پتا تھا آخر پرمبیر سیہن کی چٹھی کا سچ کیا ہے کیا سچ میں مہاراشتر میں سرکار اور پولیس مل کر وصولی ریکٹ چلا رہے ہیں کیا امبانی کے گھر کے باہر وسبوٹک ملنا بھی اسی ساجش کا حصہ تھا پورو پولیس کمیشنر دوارہ لکھے گئے چٹھی نے سرکار کی نیو ہلا دی ہے سرکار میں شامل تینوں ہی پارٹیوں کو اب جواب دیتے بن نہیں رہا ہے ہم آپ کو ایک ایک کر ہر کردار کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے ان کے ایکسپلینیشن سنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان میں سے آخر سچ کون بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے سیاسی بھوچال کے بیچ ممبئی کے نئے پولیس کمیشنر ہیمنت نگرالے نے پرمبیر سنگھ کے گھر جا کر ملاقات کی ہے اس کے بعد نگرالے سی پی دفتر پر گئے رویوار کو اکثر سی پی دفتر بند ہوتا ہے لیکن پولیس محکمے میں پینک اتنا زیادہ ہے کہ ہیمنت نگرالے میٹنگ پر میٹنگ کر رہے ہیں چٹھی بم پھوڑنے کے بعد سے پرمبیر سنگھ خود سارجنگ طور پر سامنے نہیں آئے لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ ان کی چٹھی سو پرتشت صحیح ہے انہوں نے ہی لکھی ہے ان کے ہی ای میل آئی ڈی سے بھیجی گئی ہے دراصل سی ایم آفیس کی اور سے لیٹر پر شک جتائے گیا تھا کہا جا رہا تھا کہ چٹھی پر پرمبیر سنگھ کے سائن نہیں ہے انڈیا ٹی وی ریپورٹر دینیش موریا نے بھی پرمبیر سنگھ سے فون پر سمپرک کر کے ان کا پخش جاننے کی کوشش کی لیکن پرمبیر سنگھ نے ہر سوال پر نو کمنٹ کہا سر کیسے آپ بڑے سر آپ سے سر یہ اتنا جاننا ہے سر آپ کا کیا کہنا ہے سر جس طرح سے آپ کا لیٹر آئے تھا اس کے بعد ہاں سر لیکن جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا بدلہ لیں کہ پہلے آپ نے کچھ نہیں کہا ابھی آپ کیوں کچھ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا سر جنوین تھا آپ لوگ یہ در تھا آپ نے ریٹیلیشن کی بھی سر ایک بات کہی تھی کہ شاید آپ کو بھی احساس ہے کہ اس پتر کے بعد آپ پر جو ہے ریٹیلیٹ ہو سکتا ہے پرمبیر سنگھ کیمرے پر یا فون پر کچھ نہ بتائیں لیکن ان کی چھتھی نے مہاراشتر سرکار اور پولیس کے نیکسس کی پول کھول کر رکھ دی ہے آگے بڑے اس سے پہلے پرمبیر سنگھ کی چھتھی میں لگائے گئے تین بڑے آروب سمجھ لی گریہ منتری اینل دیشمک نے سچنوازی کو گھر بلا کر سو کروڑ کی وصولی کا ٹارگٹ دیا دیشمک نے واضح کہا ممبئی کے سترہ سو پچاس بار بب اور ریسٹورنٹ وہاں سے پیسے جمع کریں پرمبیر نے سی ام ادھاو تھاکرے ڈپٹی سی ام اجد پوار اور شلط پوار کو اس کی جانکاری دی یہ سچنوازی وہی ہیں جنہیں انٹیلیا کے باہر 20 فوٹک رکھنے کے ماملے میں این آئی اے نے گرفتار کیا تھا اس ماملے میں آج بھی کئی خلاصی بھی ہیں اس کی بھی جانکاری ہم آپ کو دیں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سچنوازی پرکرنڈ اب انیل دیشمک اور پرمبیر سنگھ تک پہنچ گیا ہے اور ویس فوٹک ماملہ اب ایکسٹورسن ریکٹ اور ٹرانسفر ریکٹ پر فوکس ہو گیا ہے پرمبیر سنگھ کے خلاصے کے بعد سے دلی سے ممبئی تک ہلچل ہے ممبئی میں مکہ منتری ادھاو تھاکرے اپنے منتریوں اور ادھکاریوں سے چرچہ کر رہے ہیں آگے کی رڑنیتی بنا رہے ہیں تو دلی میں شرط پوار اپنی کوٹین سے سمپرک میں رہے پوار نے پریس کانفرنس کر کے سبھی آروپوں کے جواب دی پرمبیر سنگھ کو لے کر شیف سینہ اور انسی پی آمنے سامنے دکھ رہی ہے سرکار کی طرف سے اس ماملے پر کھل کر کچھ نہیں کہا جا رہا ہے لیکن ادھاو کی آواز بان کر شیف سینہ پروکتا سنجے راؤ تو ضرور سامنے آ کر پرمبیر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مجھے مجھے پولیس آئیت ہے ایک آئیت سوشتہ بڑکنے تلا پہ دارون زاوال لگ لے رہے ہیں تیک اتتام ادھیکاری ہوتے ہیں مجھے انچے ویشی ویکتریت کائی بولنا نا ہی تینے آتا پرانت اتتام سیوا بزاو لے رہے ہیں پہ انچہ پترات چی ستتا انچہ پترات لے 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 گوشتی یہاں سندرباد تپاسکارا سوٹا گروہ منتری انچہ دیشگلو کیا نی سانگیت لے لہا ہے تی سوٹا گروہ منتری ہے اتا پران یہاں راڈیا چی تپاس انترلے چے پرمو کا ہے تیپن تینیس جواب داری مکہ منترین ورسوپاو لے لیا ہے ملا سوٹا یہاں سوٹا باپتی مجھے یوگیاں بھومکا اور مردائی کھینے جی 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 کرتا بیا ہے کیونکہ انیل دیشمک انسی پی کوٹے کے گروہ منتری ہیں اس لیے سارا پریشر انسی پی پر ہے یہی وجہ ہے کہ خود شرپوار نے مورچہ سمحال لیا ہے دلی میں پوار ہاتھ میں دستاویجوں کا ڈھیر لیے اپنے گھر پر ہی میڈیا کے سامنے اوتریت ہوئے اور سو کروڑ کی وسولی کانڈ کا سارا ٹھیکرا پرمبیر سنگھ کے سر پھوڑ دیا یہ اینکشن ارزوب سے تھے اس سے پہلے کیونکہ نہیں لگا یہ بھی باتا سکتے سامنے دوسری یہ جو انہوں نے انسیدنس کا ایک تو فیچھے بنے کا یا کل کے سولہ طریقہ تھا تو سترہ اچھا انیس یہ دو تین دنوں گئے انگرارے میں انہوں نے کیا نہیں کہا کچھ نہیں کہا سردنی جب ان کو فتا لگا کہ ان کو موہبائی پولیسی ہاتھا کر ہومار کو جانا ہو تب شاید یہ بات بتایا کہ واجہ کا سولہ سال کے سسپینشن کے بعد مکہ منتری اور گری منتری ہی نہیں بلکہ پرمبیر سنگھ نے بہال کیا تھا کی واجہ کو رینستیٹ کرنے میں کچھ انسیٹیو اس میں جن لوگوں نے نیمی اس میں ایک سیفی کا نام ہے وہاں جو کمیٹی تھی یہ کمیٹی پھیر کرنے سے ایک سیفی تو سولہ سال کے بعد واجہ کو سردیس پر لاننے کے میں کچھ نہ کچھ اس میں خصہ ان کا ہے اور آنے کے بعد ان کو سب سے بہلا امپورٹنگ سنسیٹیو جاب یا وہ کی کام ان سے ہوا ہے جہاں تکوزے مطلعہ گیا اس میں گورویر میں یعنی ایدر ہوم مینیسٹر اور سیف مینیسٹر ان کو زیر سٹیٹ کرنے میں کوئی زہود نہیں ہے شرط پوار کی پارٹی کے انیل دیشمک پر سب سے زیادہ ہائے توبہ مچ رہی ہے وی جے پی سے لے کر راج تھاکرے تک دیشمک کو ہٹانے کی مانگ ہو رہی ہے لیکن پوار دیشمک کے بچاؤ میں فیلڈنگ کر رہے ہیں ان سے استیفہ لیا جائے گا یا نہیں اس سوال پر پوار نے بال ادھاو تھاکرے کی طرف ٹرانسفر کر دی ہے انیل دیشمک کے دریئے منتری رہتے ہوئے جو جانچ آپ نے سجیسٹ کی ہے وہ فری اینڈ فیر ہوگی اور وہاں کوش سب اس بات کرے گا بہت ایسے کہ ان کا اسی پانینا یا اندوازمہ یہ دیشن دفنے کی مکتے اوچھی کی جمعہداری ہے وہ لے گے ہم سو بات کرنے کے بعد لے گے ہم اس پر دسکس کرے گے میں ابھی آگرہ سے آیا ہوں میں نے کسی کے ساتھ بات دوں میں کی جروع یہ سب ایشو اور اس کا انفارمنٹ دیکھنے کے بعد جو دو تیس ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اس میں آپ جو کہتے ہیں یہ بھی آ سکتا ہے مگر ایسی بات ہم نے چاہیے نہیں ابھی سے کی پرمبیر سنگھ کے آروپو پرگریہ منتری انیل دیشمک اب تک سارجنک طور پر صفائی دینے سامنے نہیں آئے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں پہلے انہوں نے سب ہی آروپو کو خارج کیا پھر پرمبیر کے خلاف مانہانی کا مقدمہ دائر کرنے کی بات بھی کہیں فیلال تو شرطوار کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ایک دو دن دیشمک کے کرسی پر خطرہ نہیں ہے لیکن جس طرح سے یہ معاملہ بہتا جا رہا ہے دیشمک کا گریہ منتری بنے رہنا زیادہ دن ممکن نہیں لگ رہا پرمبیر سیہ نے اپنے لیٹر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ادھو تھاکرے سے لے کر شرط پوار تک کو انیل دیشمک کے وصولی ریکٹ کے بارے میں پتا تھا لیکن پوار نے ان تمام آروپوں کو خارج کیا ہے ساتھ میں یہاں بھی دعویٰ کیا ہے کہ ادھو سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن وپکش نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ آخر یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھو سرکار کے نئے سنکٹ میں بیجے پی کو بڑا موقع دکھ رہا ہے بیجے پی نے ادھو تھاکرے کے گورنمنٹ پر فل پریشر بنا دیا ہے انیل دیشمک کے اسطیفے کی مانگ کو لے کر مومبائی اور ناکپور سمیر کئی شہروں میں پردرشن کیے گئے اسٹیٹ لیول پر پورو مکھی منتری دیویندر فرنویس تو نیشنل لیول پر کانون منتری رویشنکر پرساد نے مورچہ سمالا پہلے آپ کو فرنویس کی بات سناتے ہیں جنہوں نے کہا کہ شرط پوار آدھا سچ بول رہے ماننیہ پوار صاحب کی پریش پانفرنس بھی دیکھیں اور اس سرکار کو بچانے کی ذمہ داری کہ پوار صاحب نے اپنے کندے پر لیے اس سرکار کو مینیفیکچر ہی پوار صاحب نے کیا ہے اور اس لیے وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے اس کو وہ سیوگارڈ کرے اور اس لیے ماننیہ پوار صاحب نے آج جو باتیں اپنی پریش میں کہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں مہا بھارت نے نروہ کنجر ہوا اشوت تھامہ مرے لیکن ہاتھی مرہ یا بیکتی مرہ اس پرکار سے انہوں نے آدھی بات کہ پوار صاحب کا پہلا سٹیٹمنٹ بہت محتوکا تھا انہوں نے کہا یہ بہت گمبیر آروت ہے اگر آروت گمبیر ہے تو سب سے پہلے گرہ منتری کو ان کے پد سے ہٹایا جانا چاہیے دوسری طرف روی شنکر پرساد نے وصولی کانڈ پر پانچ بڑے سوال ادھو سرکار اور شرطبار سے پوچھے روی شنکر پرساد نے سوال کیا ہے کس کے دباؤ میں سچنوازے کو بہال کیا گیا سو کروڑ کے وصولی کانڈ میں شرطبار کی بھومکہ کیا ہے ادھو تھاکرے کی خاموشی کی وجہ کیا ہے موکہ منتری وازے کا بچاہ کیوں کر رہے تھے وازے سے کتنے گندے کام کروائے گئے سچن وازے کے پیٹ میں ادھو اور پوار کے کتنے راز ہیں شرط پوار جی ورشت نیتا ہے لیکن ان کی بھومکہ پر بھی بہت گمبیر سندے اٹھ رہے ہیں پرمبین نے ایکس پولیس کا مشکل نے کہا ہے کہ میں شرط پوار کو بھی بریف کرتا تھا کیا بریفنگ ہوتی تھی شرط پوار تو سرگار کے آنگ نہیں ہے آپ کو مالو شرط پوار ٹھیک ہے بڑے میتا ہے لیکن وہ کوئی گورنمنٹ کے پارٹ نہیں ہے تو ایک پولیس کمیشنر ان کو بریف کر رہا تھا اور یہ بھی بریف کیا کہ پیسے بانگے جا رہے تھے تو شرط پوار اتنے بڑے نیتا ہوں نے کروائی کیا کی بی جے پی کی طرح ہی ادھو کے چچیرے بھائی راج تھاکرے بھی مہا گاڑی سرکار پر حملہ ور ہیں اس معاملے میں پہلی بار بولتے ہوئے راج تھاکرے نے کہا ہے کہ امبانی سے پیسے وصولنے کے لیے یہ سب کیا گیا جو ٹھیک نہیں ہے پہلے آتنگ کی بم رکھتے تھے اب پولیس سے رکھوایا جا رہا ہے پہلے سنتے تھے سوچتے تھے کہ بم ٹروریس لگاتے ہیں لیکن ابھی پتا چلا بم پولیس لگاتے ہیں پولیس بم رکھتے ہیں اور کوئی بھی پولیس ہو پولیس کمیشنر ہو یا کوئی بھی ہو کسی کی بھی حمت نہیں ہوگی کسی کے انسٹرن کے بینا کہ پولیس یہ کام کرے ان کو ضرور بھی نہیں ہے ایسے کبھی آج تک مہاراستر میں ہوا نہیں یعنی باہر کی جو سٹیٹس ہے وہ آج تک مہاراستر کا ایکزیمپل دیتے ہیں ہم لوگ کہتے تھے کہ سکوٹلنگ یارڈ کی جو پولیس ہے اس کے بعد ممبئی کی پولیس آتی ہے مجھے لگتا ہے دنیا بھر میں کئی بھی آپ جاؤ کسی بھی دیش میں جاؤ ممبئی پولیس جیسی کوئی پولیس نہیں ہے ان لوگوں کی ان راجع کرتاؤں نے ان پولیٹیشنز نے یہ حالت کر دیا کبھی تو ممبئی پولیس کمیشتر نے کہا ہے وہ جو گلرمنتری رہتے ہیں ممبئی رسطر جو ہوتے ہیں وہ راجع کیوں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا ابھی تک باقی جو شہر ہے وہاں کے جو کمیشتر ہیں مہاراشت کے وصولی کان میں سب سے وچیتر ستیتی کانگریس کی ہے نہ تو اسے سرکار میں بھاؤں مل رہا ہے اور وہی انیل دیش مک ماملے میں پارٹی کی کیرکری بھی ہو رہی ہے وہی کانگریس نیتا سچین ساون نے انیل دیش مک کا کھل کر بچاؤ کیا ہے تو وہی دوسرے نیتا سنجائی نیروپم نے اولٹا شرط پاوار پر ہی سوال کھڑے کر دیا ہے یہ جو پتر لکھا ہے تو اس کے پتر کا دو طرح سے اس کا آکلن کرنا چاہیے وشلیشن کرنا چاہیے پہلے تو جو اس نے لکھا ہے اس کی مانسک ستیتی کیا ہے ان کا ایک سہیکاری جو ہے وہ ابھی جیل میں ہے یہ جو شکنجا کسا جا رہا ہے جانچ ایجونسیوں کا دوسری اور جو مہاراشت کے وکہ ساگاری سرکار نے ان کے اوپر ٹرانسپر کی کاروائی بھی کی ہے تو نشیط طور پر ویکتی وہ آہت میں نے چٹھی کو صحیح مانا جائے تو گری منتری اپنے سرکاری گھر میں بیٹھ کر ہپتہ وصولی کا ریکٹ چلا رہے ہیں یہ چھوٹا موٹا ماملہ نہیں ہے تتکال گری منتری کو ہٹانا پڑے گا اور ایک وشتریت جانچ کرنی پڑے گی اس پرکار سے پرمبیر سنگھ نے باتیں کئی ہے وہ سادھارن بات نہیں ہے ان کا بھی انٹروجیشن ہونا چاہیے تو جب ان کا انٹروجیشن کرنا ہے تو پدھ پہ رہتے ہوئے نہیں کر سکتے اس لیے پرمبیر سنگھ کو بھی سسپینڈ کرنا چاہیے انیل دیشمک کو بھی ہٹانا چاہیے اور اس پورے پرکڑن کے وستار سے جانچ کرنی چاہیے کیا مانین شرط پوار جی جو اس سرکار کے شلپکار کہہ جاتے ہیں اسی دن کے لیے بنایا تھے سرکار کہ سامانے سامانے بیعپاریوں سے ناغریکوں سے ڈرا کے دھمکا کر کے ان سے پیسہ وہ سننے کا ایک ریکٹ چلایا جائے ظاہر ہے سرکار پر دیشمک کو ہٹانے کا پریشر ہائی ہے لیکن دیشمک کے ہٹنے کے بعد بھی یہ معاملہ شانت ہو جائے گا اس کی امید کم ہے کیونکہ اسلی کیس جہاں سے سارا بوال نکلا ہے وہ ہے مکے شمانی کے گھر کے باہر ویس پھوٹک رکھنے کا اس کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ جب تک نہیں چلتا مہاراشتر سرکار پر تنوار لٹکتی رہے گی جہاں ایک طرف پرمویر سنگھ کی چھٹھی کے بعد ممبئی میں گھماسان مچا ہوا ہے وہیں اس کے پیرلل انٹیلیا ویس پھوٹک کیس میں انہائیے کی جاج بھی زور اوپر ہے آج اسسٹینٹ پولیس انسپیکٹر سچین واجے کو لے کر کئی اہم کھلا سے ہوئے ہیں سچین واجے 25 مارچ تک انہائیے کی کسٹڈی میں ہے اور اب اس کے ہٹ مین بھی پکڑے جا رہے ہیں انٹیلیا کے باہر جلیٹن چھڑ سے بھری گاری ملنے کی جانچ میں انہائیے کے ساتھ ساتھ مہاراستر ایٹیس بھی ایکٹیو ہے دو نئی گرفتاریوں سے سچین واجے کو لے کر اور نئی باتیں پتا چلی ہیں ایٹیس نے دو لوگوں کو پکڑا ہے پہلا ہے ونائک شندے 55 سال کا شندے لکھن بھائیاب فرجی انکاؤنٹر کیس میں جیل میں بند تھا اور حال ہی میں پرول پر نکلا تھا یہ لگاتار وازے کے سمپرک میں تھا دوسرا ہے ایکیس سال کا نرےش دھارے کرکٹ سٹے بازی کرتا ہے ممبائی میں لوگ اسے نرےش بھکی کے نام سے جانتے ہیں منسوک کی ہتیا کے معاملے میں ایٹیس نے سچین واجے کو مکھ آروپی قرار دیا ہے لیکن اس کے علامہ ستیا کانڈ کا ستردھار کون تھا اس بات کی طرف بھی ایٹیس صاحب طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ مکھ آروپی سچین واجے بھلے ہی ہیں لیکن اس ہتیا کانڈ کا ستردھار کوئی اور شخص ہے اور اس کی بھی تلاش کی جارہی ہے جبکہ گرفتار دونوں آروپیوں کے پاس سے تین موبائل فون اور آٹھ سمکارڈ برامت کیا گیا ہیں سب سے چوکانے والی بات ہے کہ یہ جو سمکارڈ ہیں یہ گجرات کے ہیں یعنی کہ اس پورے ہتیا کانڈ ماملے کی ساجی سب ممبئی مہاراشت سے نکل کر گجرات تک پہنستی دکھائی دے رہی ہے شک ہے کہ انٹیلیا کے باہر ویسپوٹک سے بری گاڑی رکھنے کی ساجشت سے لے کر گاڑی کے مالک منسوک ہرین کی ہتیا تک میں ان لوگوں نے سچین واجے کا ساتھ دیا جانچ ایجنسیوں کو لگ رہا ہے کہ سچین واجے اور لوگوں کی بھی مدل دے رہا تھا آروپ ہے کہ نریش بکی نے ہی سچین واجے اور ونائک شندے کو کئی سمکارڈ سپلائی کی انسیم کارڈ کا استعمال ویسپوٹک رکھنے اور منسوک ہرین کی ہتیا میں استعمال ہونے کا شک ہے اس ماملے میں ونائک شندے کا رول بہت خطرناک مانا جا رہا ہے ونائک شندے سچین واجے کے ہٹ مین کے طور پر کام کر رہا تھا 2020 میں جب ونائک شندے پیرول پر باہر آیا اس کے بعد سے ہی وہ لگاتار سچین واجے کے سمپرک میں تھا اور یہ بھی جانکاری ہے کہ وہ سچین واجے کے ہر گیر کانونی کام کو سنبھال رہا تھا اور اس کی مدد کر رہا تھا جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ واجے کے کہنے پر ونائک شندے نے نریش بکی کی مدد سے منسوک کو ٹھکانے لگایا پرول پر باہر آیا ونائک کتنی عالی شان زندگی گزار رہا تھا اس کا ایک ثبوت فیس بک پر اس کی پوسٹ سے بھی ملا ہے منسوک کے مرڈر سے ایک دن پہلے ونائک شندے نے اپنے فیس بک پر نئی ویگنار کار خریدنے کی فوٹو پوسٹ کی تھی لیکن بعد میں ڈیلیٹ کر لی اب پتہ کیا جا رہا ہے کہ پرول پر باہر آئے ونائک شندے کے پاس کار خریدنے کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے آئے منسوک کی حتیہ کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ونائک شندے اور نریش کی وقیل اشوک مانے ہمارے ساتھ میں ہیں مانے صاحب سب سے پہلے جانا چاہیں گے کب تک کسٹڈی دی گئی ہے اور کس گراؤنڈ پر اس کسٹڈی کی مانگ ایٹی ایس نے کی تھی 30 مارس تک کسٹڈی دیا ہے ایٹی ایس نے چاہدہ دن کا کسٹڈی مانگ گا تھا اور اس کو جو گھٹنا گھڑی ہے اس کا شود گہنے کا ہے تپس کرنے کا ہے وہ کونسا بہان جو وہ یوز کیا اس کا تپس کرنے کا ہے موبائل تپس کرنے کا ہے اور اس کو بریت اسم کے بڑے آنگ بڑے میں کیا کیا تھا اس کا تپس لنے کا ہے اس کا گھڑیا کچھ چیم کا فلاحال ایٹی لیا ویسپوٹک کیس کے بعد منسوک مرڈر کیس کی انویسٹگیشن بھی نائیے کے ہاتھ میں آ چکی ہے سچین وازے کو مرڈر کیس میں مکھیا روپی بنایا گیا ہے ایٹی لیا کے سب ویسپوٹک سے بڑھ کر وصول کیس بن چکا ہے کئی بڑے بڑے لوگ اس میں فستے دکھائی دے رہے ہیں کھلا سے کئی اور ہونے باقی ہے پرمیویر سنگھ کی چٹھی نے پولیس اور سرکار کی بیچ کی گڑ جوڑ کی کہہ دی ہے سچین وازے کے پیٹ سے نکلا ایک ایک راج سرکار پر بھاری پڑنا تے ہے لیکن ادھو تھاکرے سرکار کے سامنے سب سے بڑا فیصلہ گریہ منتری کو لے کر کرنا ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ